اور یہ ابھی ہم اس پر لگا کر دکھائیں گے گیٹی پر یہ دیکھیں ما شاء اللہ بسم اللہ شکر الحمدللہ تو یہ ابھی ایک فیملی کا لگ چکا ہے یہ دیکھیں یہ بارڈر کی لائیں ہیں بیچ میں اور یہ لیفٹ والا کسی اور فیملی کا اور یہ والا ہماری فیملی کا تو دیکھیں آپ کو رنگ چینج نظر آ رہوں گے اور یہ ٹرک بھی سیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے بارڈر لگانی ہے دیکھیں یہ سیخ بیچ میں رہے گی اس کے ادھر دوسری فیملی ادھر دوسری فیملی جب اس طرح کا آپ کا امریکن سسٹم ہو جائے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاہ خٹک آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا چینل ایم بی اے مشتاہ خٹک ویلوگنگ چینل ہے بیسکلی ہم انفرومیشن دیں گے نبیہ آ چکی ہے اسلام علیکم میرا نام نبیہ ہے اور ہم ویلوگ شروع کرتے ہیں چلو سٹارٹ ویلوگ کیا ہے بھائی اب جو ہے عید کا پانچوہ دن ہے تو ہمارے بچوں نے بار بی کیو تکہ بوٹی پارٹی بار بی کیو پارٹی منقض کی ہے اور اس وقت جو ہے ہم تمام گھروں نے ایسا ڈیسائیڈ کیا تھے کہ تمام گھر والے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے گوش پر مسالہ لگا لیں گے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ کوئی تیز مرچ پسند کرتا ہے کوئی نمکین پسند کرتا ہے یعنی نمک ہو اس میں اور کوئی جو ہے ہری میچ میں ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے فیملی کا تو فیملی گیٹ ٹوگیدر ہے تو اس پر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر سب کو اپنے اپنے ٹیس پسند دیں کوئی کس طرح بناتے کوئی کس طرح بناتے کسی کی سخت بوٹیاں ہوتی کسی کی نرم بوٹیاں ہوتی ہیں تو تمام فیملی اپنے اپنے گوشت پر اپنے اپنے طریقے سے مسالہ لگا کر ایک جگہ پر جمع ہوں گے وہیں پہ انگیٹھیا ہوں گی وہیں پہ سیخے وغیرہ ہوں گی وہیں پہ سب کچھ کیا جائے گا میں تو لیٹا گا تھا میں نے کہا چلو کوئی ویڈیو آپ کو دے دیں اس کے بعد آپ کو گوشت وغیرہ دکھا دیں گے بچے اس کے بعد جب ہم گوشت سیخوں پر لگائیں گے انگیٹھی بنائیں گے یہ ساری چیزیں پکے گا یہ ساری چیزیں پھر آپ کو وقتاً دکھا کے کوشش کریں گے ایک چھوٹ سا ویلوگ آپ کو دکھایا جائے تو چلیں آپ کو گوشت دکھاتے ہیں گوشت کس طرح سے کس حالت میں اس کے بعد مسالہ لگنے کے بعد اس کی حالت بتائیں گے مسالہ لگا تو نہیں ہے ابھی میں حقا نہیں لگا ابھی مسالہ نہیں لگا پہلے مسالے کے بغیر دیکھیں پھر مسالہ لگے گا پھر سیخوں پہ لگے گا پھر سیخے نگیٹی پہ جائیں گی پھر کوئلے جننے گی پھر پلیٹ میں آئے گا پھر جب ہم کھائیں گا داپ دیکھیں تو چلیں ابھی آپ کو گوشت دکھاتے ہیں دوستو ابھی ابھی خبر مل چکی ہے کہ گوشت میں مسالہ لگ چکا ہے جبکہ ہماری اطلاع یہ تھی کہ اس وقت گوشت میں مسالہ نہیں لگا تھا لیکن جب ہم وہاں کمرے سے ویڈیو بنا رہے تھے اس دوران پیچھے کچن میں مسالہ لگ چکا ہے تو فریج میں جا بھی چکا ہے مال مٹیریل تو ابھی دیکھتے ہیں فریج کھول کے دکھاؤ بیٹا کدھر پڑا ہوا ہے ما شاللہ آئے 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 آؤ تھوڑا روشنی میں لے جائیں تھوڑا روشنی میں لے جائیں بھائی بھائی جان یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ آگئے بر بی کیوں لور آگئے یہ دیکھو میں تو دیکھ لوں آپ نے نہیں کھانی یہ کھانی ہے لیکن آپ دیکھ لیں آپ کیوں کہیں تکہ تو میں پکاؤں گا آپ کو پسند ہے کیا پسند ہے آپ دیکھ لیں آپ پکندے میرے ساپ سے تو صحیح ہے اب آپ کیا بول رہے ہیں اس بارے میں کون سوالہ بھائی دیکھیں جو بڑا ہے اس پیس نے ہاتھ رکھ دیا ہے تو یہ مسالہ لگ چکا ہے ابھی جو ہے ٹائم دیکھیں یہ دیکھیں گھڑی ہے رہی تو پونے چھ بج رہے ہیں اس وقت یعنی چھ بجنے میں پندرہ منٹ ہیں تو یہ رات کی پارٹی ہے پہ ڈکن لگا دیا ہے اب دوبارہ اسے رکھ دیا جائے گا فریج میں اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے جس جگہ پہ ہم نے یہ محفل جمانی ہے وہاں پہ جائیں گے ہم سیخو اور غیرہ پہ لگائیں گے ٹھیک ہے تو دوستو پارٹی کے لئے تیاریاں شروع ہو چکی ہیں مغرب ہونے کو یہ انگیٹھی ہے بورے میں ڈال دی اندر ہی آپ کو دکھ رہی ہیں وہ سیخیں پڑی ہیں اور یہ راہ اس تھیلے میں گوشت اور کھیرے وغیرہ اور ابھی بائک نکال کے جائیں گے اور جگہ پہ جائیں گے جہاں پہ تمام فیملی ممبرز اکھٹا ہوں گے وہاں پر آپ کو دکھائیں گے دوستو یہ چھت پر آگئے ہیں جہاں پر تمام ہوگا سے کنیکشن دیں اور یہاں چونکہ اندھیرہ ہو جائے گئے یہ چھتے دیکھیں کھلا آسمان ہے یہ دیکھیں یہ نظارہ سلو لی دیکھ لیں ذرا یہ دیکھیں سلو سلو دکھا رہا ہوں آپ کو اردگرد کا ماؤر اور یہ بالکل ٹاپ ہے چھتے اور یہ جو ایک انگیٹھی بنائی بھی تھی پہلے کی ہم نے سیمٹ وغیرہ ہیٹو سے اور ایک جو لے کی گھر سے آئے اس کو یہاں اس جگہ پہ رکھیں گے اس والی جگہ پہ یہاں اس لائٹ کو یہی پر کہیں پہ فکس کرتے ہیں یہ کنیکشن جو ہے دے دیا الیکٹرسٹی کا یہ دیکھیں یہ کنیکشن دے دیا ہے اور اوپر ٹیوب لائٹ کے لیے آپ کو دیکھ رہا ہے وہ وائر اوپر جا رہی ہے وہاں ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے اور یہ یہاں نیچے سے کنیکشن اوپر چلا گیا اب اوپر جا کے آپ کو دکھائیں گے جب لائٹ جلائیں گے اندھیرہ تقریباً ہو چکے یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بھئی تکے کب بنیں گے یہ والے بچے بھی ہیں یہ بھی ہیں سب تکوں کے انتظار میں بلکل سخت بھوکے ہیں پیٹ میں ان کے چوئے دوڑ رہے ہیں اس وقت لائٹ آن ہو چکی ہے انگیٹھی اوپر آ گئی ہے کوئلے بزار سے آ چکے ہیں اس کو کھول کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ بورا کھول لیا ہے اور اس میں الگ الگ ون ون کیجی کے پیکٹ بنے ہوئے اسے بھی کھول لیتے ہیں یہ رہی کوئلے اور یہ رہی انگیٹھی اور دوسری ہے یہ رہی اور یہ ہے شیطان بچہ یہ ہے یہ اس وقت بلکل پریشان ہے میدہ ان کا تضاب پھیک رہا ہے بھوک سے نڈال ہوئے میں یہ کوئلے جل چکے ہیں تو یہ دیکھیں دوستو جیسا کہ ہم نے بولا تھا ابھی سیکھو پہ گوشت لگ رہا ہے یہ دیکھیں اتنا سیکھو پہ گوشت لگ چکا ہے اور وہ تھوڑا سا گوشت ہے جو رہ گیا ہے اس کے بعد جب ہم وہ بھی لگا لیں گے تو پھر بھی آپ کو دکھائیں گے اور پھر یہ انگیٹھی پہ ہم وہ پورا گوشت رکھیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ کوئلیں انگیٹھی پہ بچھا چکے ہیں اور ایک شفٹ جو ہے وہ یہ ہے یہ ایک فیملی کا آئٹم ہے جب یہ پک جائے گا تو اس کے بعد یہ اور بھی آگئے ہیں اور مزید بھی آئیں گے تو باقی فیملیوں کا بھی جتنا بھی گوشت ہوگا اسے بھی پکائیں گے انشاءاللہ اس کا بھی بار بی کیوں کریں گے فیملی ٹو فیملی جیسا بتایا تھا کہ فیملی ٹو فیملی چلے گا تو پہلے ایک فیملی کا جو ہے اس کے اپنے حساب سے اپنے مسالے کے حساب سے اسے دیا جائے گا اس کے بعد دوسری فیملی اس طرح ہر فیملی کا اپنا اپنا گوشت اپنا اپنا مسالہ امریکن سسٹم پہ دیا جائے گا دوستو ساری لکھ چکی ہے اور یہ بھی ہم اس پہ لگا کے دکھائیں گے انگیٹی پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ شکر الحمدللہ تو یہ ابھی ایک فیملی کا لگ چکا ہے دیکھیں دوستو یہ جب صحیح سے پک بھی جائیں گے تب بھی ہم آپ کو دکھائیں گے دیکھیں بچہ پارٹی کی لائن لگی ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی بہت بے سبلی سے انتظار سبلی سے انتظارے کے کپ تکے بنیں گے بن گیا تھا بھی یہ دوسری شفٹ کا لگا ہے پہلی شفٹ کا بہت ہمیں تنگ کیے بننے میں اور کچھے پکتے جیسے بھی تھے اتار دیئے کیونکہ پک نہیں رہے تھے ابھی ابھی ہم نے سیکنڈ شفٹ کا لگا ہے اور ابھی جو ہماری شفٹ کا ہے وہ ابھی یہاں پہ لگ رہا ہے یہ ہمارے ماشاءاللہ سے بہت سپائسی ہے یہ رکھیں نہ پکنے کی وجہ پتا دو پبلک کو گوش جلانے کا پاورڈر نہیں ڈالو گے تو ایسا مسئلہ آئے گا اب جیسے بھی یہ کچھے پکی کھا رہے ہیں دیکھتے ہیں دوسری والی کیسی بنتی ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بارڈر کی لائیں ہیں بیچ میں اور یہ لیفٹ والا کسی اور فیملی کا اور یہ والا ہماری فیملی کا تو دیکھیں آپ کو رنگ چینج نظر آ رہوں گے اور یہ ٹرک بھی سیکھ لیں کہ کس طرح سے آپ نے بارڈر لگانی ہے دیکھیں یہ سیخ بیچ میں رہے گی اس کے ادھر دوسری فیملی جب اس طرح کا آپ کا امریکن سسٹم ہو جائے تو آپ نے اسی طرح سے اس کو کرنا ہے اور الحمدللہ جو ہے ہر مسالے کا الگ الگ سین ہے دیکھتے ہیں کس کے نصیب میں کس طرح کی آتے ہیں کس کا پکاو آتا ہے کسی کا کچھا آتا ہے کوئلے بھی بھڑک چکے ہیں آپ دیکھیں نام نہیں لیں گے کس کمپنی کا یہ الگ مسالہ لگاوے کمپنی کا ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے لگایا ہوئے دوستو آپ نے دیکھا جب سیخے بن رہی تھی اس کے بعد سیخے جو ہے سرف کرنا شروع ہوئی تو دسترخان لگا ہے اور اس بیچ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں ویڈیو کو آپ کو دکھانا بھی ہو اور اس ویڈیو کے اینڈنگ بھی کرنی ہے اور ہم نے سب نے بار بی کیو کبوٹی کھائے رائتہ صلاح وغرہ کے ساتھ کھاتے ہیں وقت ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے تو ویڈیو ہی نہیں بنائی تو ہم اب گھر آ چکے ہیں تو گھر آ کے ہم آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ اینڈنگ دیکھیں باقی ان بچوں سے درہ سنیں تو دوستو جیسا کہ پاپ نے آپ کو بتایا کہ ہم کھانے میں بہت مغل ہو گئے تھے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو بھی دیکھیں اگر آپ کو ویڈیو کو لائک کرنے کے لئے تو سبسکر بھی کریں اور بیل ایکن کا بٹن ضرور دبانا تاکہ ہماری ہونے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پچھے اللہ حافظ اللہ حافظ